السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں چیپٹر نمبر 11 ساؤنڈ کی ایکسرسائز کے کونسپچول شورٹ قویسٹن ان سب کے آنسرز کا جو پی ڈی ایف ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کا پی ڈی ایف تو چلیے آئیے ہم ذرا ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلا سوال ہے جی کہ ساؤنڈ کی جو سپیڈ ہے وہ سولیڈ میں زیادہ کیوں ہوتی ہے تو اس کی بہت سیمپل سی ریزن ہے آپ کو بتا ہے کہ پارٹیکل آف دے سولیڈ جو ہیں وہ کافی کلوسلی پیکٹ ہوتے ہیں تو سولیڈ میں جو پارٹیکل بہت زیادہ پاس پاس ہیں تو ان میں جب وائبریشن پیدا ہوگی تو وہ بہت سپیڈ سے آگے ٹرانسمیٹ ہو جائے گی اس کمپیٹو لیکوڈ کے لیکوڈ میں زیادہ جو ہے اس پارٹیکل سے اس پارٹیکل تک ساؤنڈ کی ٹرانسمیٹ ہو جائے گا تو زیادہ سپیڈ کام ہو جائے گی گیسیز میں سپیڈ اور بھی کام ہو جائے گی اس لیے جو ہے جو ساؤنڈ ہے ساؤنڈ ٹرائیوڈ فاسٹر ان سولیڈ بیکوز پارٹیکل ان سولیڈ آر مچ کلوسر ٹوگیتر ایس کمپیر ٹو لیکوڈ اور اس کی ایک اور ریزن ہے سپیڈ آف ساؤنڈ کا فارمولا ہوتا ہے ہمارے پاس ویس ایکوال ڈو ای بائی رو ای یہاں پہ کیا ہے الاسٹک موڈلس رو یہاں پہ کیا ہے ڈینسٹی اس کا سکیئر روٹ ہے تو سپیڈ آف ساؤنڈ جو ہے وہ الاسٹک موڈلس کے ساتھ ڈیریکٹ ریلیشن میں ہے چونکہ سولیڈ کا جو الاسٹک موڈلس ہے اس کے ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے جو سولیڈ کے الاسٹک موڈلس ہیں وہ گیگا پاسکل میں ہوتے ہیں اور گیسیز کے میکا پاسکل میں اور لیکوڈ کے میکا پاسکل میں ہوتے ہیں تو اس لیے سولیڈ کے الاسٹک موڈلس کی ویلیو بہت زیادہ ہے اس لیے سولیڈ میں جو سپیڈ آف ساؤنڈ ہے اویس سی بات ہے وہ کیا ہوگی زیادہ ہوگی نیکس قیشن ہے ہمارے پاس قیشن نمبر ٹو کہ وی آر ایبل تو کہ دو ساؤنڈ ہیں ان کی لاؤڈنس سیم ہے تو پھر بھی ہم ان میں ڈیفرنس کر لیں گے کس طرح کریں گے تو دو طریقے ہیں پہلا ہے جی کہ آپ جو ہے جو ہمارے پاس ساؤنڈ کو اگر آپ ڈیفرنشیٹ کرنا ہے تو ان کی آپ پیچھ سے کر سکتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ دو آوازیں ہیں ان کی لاؤڈنس ان کا جو اونچا پن ہے وہ سیم ہے لیکن وہ ایک آواز بھاری ہے ایک بریق ہے تو ابھی اسی بات ہے کہ آپ اس کی جو پیچھ ہے وہ ڈیفرنس ہے تو آپ اس میں آوازیں فرق کر سکتے ہیں کہ شریلنس اور گریبنس ساؤنڈ will help us to ڈیفرنشیٹ بیٹوین ڈیفرنشیٹ بیٹوین ڈیفرنشیٹ بیٹوین اور پیچھ کس پر ڈیپینڈ کرتی ہے فریکوینسی کے اوپر سیکنڈ ہے جی ہمارے پاس کوالٹی آف ساؤنڈ آپ کو پتا ہے کہ جو ہر ساؤنڈ کی جو نیچر ہے وہ علاگ ہے ٹھیک ہے جی فور ایکزیمپل دو بندے بات کر رہے ہیں دونوں کی آواز ڈیفرنٹ ہوگی تو چاہے اس کی لاؤنڈ سیم بھی ہے دونوں بندوں کے بات کرنے کے آپ اس میں ڈیفرنشیٹ کر لیں گے similarly ہمارے پاس جو ہے انسٹرومنٹس جو ہیں گٹار کی آواز اور طرح سے بانسوری کی آواز اور طرح سے تو ساؤنڈ کی ایک نیچر ہے ہر بوڑی کی جو ہے نا ساؤنڈ کی اپنی نیچر ہوتی ہے تو چاہے لاؤڈنس سیم ہے ایون چاہے بچ بھی سیم ہے کوالٹی اور ساؤنڈ کی وجہ سے آپ ان میں ڈیفرنشیٹ کر سکتے ہیں نیکس ہے ہمارے پاس question number 3 vibrating mobile phone on wooden table sounds louder than held in hand کہہ رہا ہے کہ اگر mobile phone vibrate کر رہا ہے ایک آپ کے ہاتھ میں اور ایک table تو وہی جب table پڑا ہوتا تو اس کی vibration ذائرہ فیل ہوتی ہے as compared to hand والے کے تو اس کی کیا reason ہے تو دیکھیں students ہمارے پاس جو ہے نا vibration جو ہے جو اس سے loudness پیدا ہوگی نا اس کا direct relation ہے اس کے ساتھ surface area کے ساتھ کہ جو body vibrate کر رہی ہے اس کا surface area کیا ہے جس کا surface area زیادہ ہوگا اس کی loudness بھی کیا ہوگی زیادہ ہوگی تو چونکہ جب table کی پر phone پڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ table کا جو surface area بھی شامل ہو چکے تو table بھی اس ساتھ vibrate کرے گا اس لیے جو ہے نا جو vibrating phone table کی پڑا ہوا ہے اس سے vibration زیادہ ہوگی as compared to hands والے کے اس کی ایک اور reason بھی ہے کہ یہ اپنے secondary لکھنی ہے جو پرائے اور reason ہے وہ یہ surface area والے دوسری ہے کہ ہمارے hands ہیں وہ پورس ہیں اور وہ sound energy کو absorb کر لیں جس سے اس کے لاؤڈنس کم ہو جائے گی لیکن جو main factor ہے وہ surface area کا factor ہی ہے even آپ نے یہ observe بھی کیا ہوگا کہ ہمارے پاس کئی ایسے musical instruments ہوتے ہیں جن میں ساتھ جو ہے نا وہ لکڑی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ان کی base لکڑی کی کیوں نہیں ہوتی ہے تاکہ جب وہ خود vibrate کر رہے ان کی اتنی آواز نہیں ہوتی تو وہ نیچے اس کی base لکڑی کی یا کسی بھی چیز کی لگا رہتے ہیں جب اس کی base ہوگی تو surface area وہ increase کر جائے گا جب area بڑھ چکا ہے تو loudness بھی increase کر جائے گا لاؤڈنس کو بڑھانے کے لیے جو ہے نا اکثر musical instrument کی جو base ہے وہ ذرا تھوڑی سی heavy قسم کی بنائی جاتی ہے نیکس جلتے ہیں جی نیکس ہمارے پاس question number 4 during a match in cricket stadium you see a batsman striking the ball but why why we hear the stroke sound slightly later اگر آپ میں سے کبھی کو study match دیکھنے کی ہوئی گھر میں بھی match دیکھ رہے ہیں live transmission کی اوپر آپ نے اکثر observe کیا ہوگا کہ جو آواز ہے وہ slightly late آتی ہے پیکچر پہلے بن چکی ہے لیکن جو آواز ہے وہ ذرا bats سے ٹکرانے کی بول کی ذرا late آتی ہے چند ہمارے پاس seconds کا فرق ہوتا ہے اس کی main reason کیا ہے تو دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس image کیوں بنتا ہے due to light اور آواز کی due to sound اب جو speed of sound ہے نا وہ بہت ہی کام ہے اس کا منٹ speed of light کی جو speed of light ہے وہ آلموسٹ ہمارے پاس کتنی ہے جی تیس کروڑ میٹر پر سیکنڈ ٹھیک ہے 3 into 10 کی پاوریٹ approximate یہ value ہے تو light کی speed تیس کروڑ میٹر پر سیکنڈ ہے اور sound کی speed تین سو چالیس ٹھیک ہے تو دیکھیں لیں کتنا زیرا فرق ہے جب اتنا speed کا فرق ہوگا تو تھوڑا بہت جو gap ہے جو ہمیں sound بعد میں آرہی ہے next ہمارے پاس ہے question number 5 5 میں کہہ رہا ہے how much intensity level increase when the intensity of louder sound is double the intensity of faintest audible sound کہہ رہا ہے کہ ایک ہمارے پاس loud sound ہے جو اس کی intensity وہ faintest audible sound یعنی کہ i node کے double ہے تو آپ بتائیں intensity level میں کتنا فرق پڑے گا تو اس کے لئے ہم کیا use کریں گے ویبر فیکشنر لوگ اس کے پر ہمیں ابھی ہم بات میں ہتے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ یہاں جو intensity level ہے وہ کس کے پرابر ہے 10 log i by i node کے اور آپ کو یہ پتا ہے کہ ہم 10 use کر رہے ہیں unit کیا آئے گا i ہمارے پاس کیا ہے جس sound کی intensity نکالنا چاہ رہے ہیں i node کیا ہے faintest audible sound کی intensity i node کی جو value ہے وہ ہمیشہ کیا رہے کہ fix رہے گی اب اس نے data کیا دیا ہے اس نے data یہ دیا ہے جو آپ اس کی intensity وہ double ہے intensity of faintest audible sound سے اگر وہ ہمیں بھائی پیپر میں کوئی اور value دے رہتا ہے دونوں intensity یہاں پہ اس نے جو intensity سے compare کر رہا ہے وہ 10 کی پار minus 9 وارد پر میٹر سکے تو آپ کو پھر اس intensity کو اور اس والی سے جو کو منس کرنا پڑے گا اس کیس میں کیا ہوا جو ہمارا آنسر ہے جو آیا ہے intensity level وہ ہی مرا difference ہے لیکن اس میں تھوڑا بہت question میں چینج بھی کر سکتا ہے میں نے اس لئے یہ آپ کو بتا رہا ہے جی تو ہمارا اگلا سوال ہے two singers are singing together simultaneously with intensity level of 60 decibel of each in a hall کہہ رہا ہے دو singers دونوں کی جو intensity آواز کا intensity level سوال ہے is intensity of the sound in a hall is double کیا intensity ڈبل ہو جائے گی yes of course جب دونوں کا آ رہے ہیں تو اگر ایک کی intensity i1 ہے ایک کی intensity i2 ہے تو net intensity ہمارے پاس کیا ہوگی ان دونوں کا sum کر کے آئے گی تو intensity ہمارے پاس ڈبل ہو جائے گی کیونکہ intensity ہم کیسے measure کرتے ہیں on linear scale اسی کا second part ہے کہ کیا intensity level بھی ڈبل ہوگا تو اس کا جواب ہے نہیں intensity level جو ہے جناب وہ ڈبل نہیں ہوگا اس کی وجہ کیا ہے کہ intensity level جو ہے نا وہ ہم معیر کرتے ہیں logarithmic scale کی اوپر اور logarithmic scale میں اس چیزیں simply add up نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس کے اوپر نا ہمیں ایک مطلب کہ تھوڑا سا time اور چاہیے ہوگا اس کے اوپر ایک الارگی ویڈیو بن سکتی ہے کہ arithmetic scale کیا ہوتا ہے logarithmic scale کیا ہوتا ہے logarithmic graphs کس طرح سے بنائے جاتے ہیں وہ چیزیں جو ہے نا وہ اس ویڈیو کا بھی فیلال scope نہیں ہے تو ابھی کے لئے یہ بس یاد رکھیں میں نے to the point answer لکھا ہے کوئی federal board میں جو answer وہ to the point وہ چلتا ہے اگر بچے نے بات لکھی اگر logarithmic scale کی بات لکھتے ہیں تو that is very fine answer ٹھیک ہے آپ کو یہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں double نہیں ہوگا جس آپ یہ یاد رکھیں کہ جو intensity level وہ کونسا scale ہوتا ہے logarithmic scale ٹھیک ہے یہاں پہ میں ایک اور line extra لکھ دی ہے intensity level will increase only up to 3 decibels یہ جو intensity level only up to 3 decibels مطلب کیا ہے کہ اگر ایک 60 decibels اور دوسرا 60 decibels دونوں کہا رہے ہیں تو جو net ہمارے پاس intensity level وہ کتنا ہوگا that will be 63 decibels ٹھیک ہے تو ان میں difference کتنا ہے just 3 decibels تو فیلحال کے لئے ایک تو آپ اصول یاد رکھیں کہ جب بھی intensity level کو let's suppose 100 decibels 100 decibels دونوں کہا رہے ہیں تو صرف 3 decibels کا ہی فرق بڑھتا ہوتا ہے ایک تو یہ مطلب کی جنرل حصول جو کہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں دوسرا یہ 3 decibels آیا کہاں سے تو دیکھیں میں آپ کو فیلحال shortly بتا رہتا ہوں کہ جو بچے مطلب کہ اس کا answer جانا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ایک سا 10 decibels مطلب کی اواز یہ ہے اس سے آپ i1 نکال لیں گے کس سے intensity کتنی آتی ہے پھر آپ i2 بھی نکال لیں گے تو وہ آئے گا 30 decibels ٹھیک ہے لیکن چونکہ یہ numerical نہیں ہی ہمیں اتنا proof کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے میں نے جو answer آپ کو board کی پیپر میں لکھنا ہے تو آپ یہی جو ہے وہ پیپر میں لکھیں so that is enough for you اگلا ہمارے پاس سوال ہے یہاں بھی یہ فارب نہ لکھ دیں تاکہ reference کے لئے وہ آپ کے لئے بہتر ہو جائے تاکہ آپ کو یہ لوگ پتہ ہے اس سے clear ہو جائے گا next ہمارے پاس question ہے if a pitch of sound is increased then what is the effect on اب دیکھیں کہ میں نے pitch کو بڑھا دیا ہے تو ان کے اوپر کیا فرق پڑے گا پہلا ہے frequency ہمارے پاس frequency increase پتہ ہے frequency ہمارے پاس direct relation even ہم پیچ کو میری frequency دوسرا ہمارے پاس speed of sound دیکھیں speed of sound depend کرتے ہیں medium کے اوپر solid liquid اگر بات کریں aluminum wood iron کیا چیزیں اس لئے تیسرا ہمارے پاس intensity of sound intensity amplitude کیا ساتھ frequency frequency جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں تو اس لئے جو ہے جو اس کا amplitude ہے وہ same that's why intensity کوئی فرق نہیں پڑے گا loudness بھی ڈیپینڈ کرتا ہے amplitude lambda میں کیا آگیا inverse relation wavelength جو ہے frequency کو بڑھا رہے ہیں تو frequency بڑھانے سے lambda decrease ہمارے پاس question number 8 vibrating body produces sound vibrating body sound پیدا کرتے ہیں when a pendulum vibrates جب ایک pendulum vibrate کرتا ہے we don't hear it sound why ہمیں اس کی آواز نہیں آتی وہ جا کیا ہے لیکن جو pendulum کی vibration اس کی frequency بہت کام ہے آپ نے یہ پڑھا ہوگا اس chapter کے اندر کہ جو انسان نہیں کہانے تو اس کی frequency range وہ ہے 20,000 Hz 20,000 Hz 20,000 Hz 20,000 Hz 20,000 Hz سے کام آواز ہمیں کوئی نہیں سننی اور 20,000 Hz سے جو زیرا کی آواز وہ کوئی نہیں سننی اس کا مطلب سمپل کیا ہوا کہ اگر کوئی frequency range اس کے اندر لائے کر رہے ہیں انہیں کوئی frequency سرینج کے اندر لائے کر لی وہ آواز آئے گی otherwise ہمیں کوئی sound سنائی نہیں دے گی آپ میں سے کس کو چونڈی کی چلنے کی آواز آتی ہے کسی کو نہیں آتی ہے مجھا کیا ہے اس کی frequency بہت زیرا کام ہے ٹھیک ہے اور بھی بہت سی ویسے ہیں جن کی frequency 20,000 Hz سے زیادہ میں آواز نہیں آ رہی ہے لائک اس کمرے میں جہاں آپ ابھی بیٹھے ہیں ریڈیو ویس پہنچ رہیں گے لیکن آپ کو ان کی آواز نہیں آ رہی اس کی وجہ کیا ہے جو ریڈیو ویسے ان کی frequency ہمارے پاس ملین ہرٹس میں ہوتی ہے تو جو کہ ہمارے کان کی رین سے ہی باہر ہے اس کے لیے ریڈیو لکھانا پڑتا ہے جو کہ اس کی frequency کو انسانک لیول تک لے گی آتا ہے بہرحال جو پینڈولا میں اس کی frequency 20Hert سے کام ہوتی ہے vibrate کرنے کی میں نے یہاں پر لے گیو ایک میٹر کی پینڈولا میں اس کی تو frequency ہی ہمارے پاس 0.5hz یعنی کہ نورمل ہم पینڈولام لہتا ہے اس کی frequency 0.5hz اتنی ہوتی ہے تو بس ہرڈز بہت ہی کام ہے اس لئے انسانک لکھان ہے وہ پینڈولام کی رین کی آواز کو سن نہیں سکتا قیشن نمبر 9 ہمارے پاس two students آر ٹکنگ کہہ رہا ہے کہ دو بچے آپ یہ کلاس سے باہر بات کر رہے ہیں آپ کو ان کی آواز آ رہی ہے بڑھ تصویر نہیں آ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے لیکن اگر آپ کو ساؤنڈ آ رہی ہے اس کا مطلب کہ آپ تک ساؤنڈ ویرز پہنچ رہی ہیں اگر آپ تک اگر آپ کو چیز نظر آ رہی ہے اس کا مطلب کہا کہ آپ کو اس سے ریفلیکٹ ہونے کے بعد پہنچ رہی ہیں چونکہ ہمارے پاس جو ساؤنڈ ویرز زیادہ ہوتی ہے اس لئے ان کی ڈائفریکشن کے چانسی زیادہ ہوتے ہیں ساؤنڈ ویرز ہم تک جو ہے نا وہ تکرار تکرو کے سائڈوں سے کناروں سے پہنچ جاتی ہیں لیکن جو لائٹ ویرز ہمارے پاس جو ہے وہ ویرز بہت کام ہوتی ہے تو نورمل دو دروازے ہیں یہ کوئی نورمل آپسٹیکل ہے اس سے لائٹ ویرز کی ڈائفریکشن نہیں ہوتی تو اس لئے جو ہے لائٹ ویرز ہم تک وہ امیج لے کے نہیں پہنچتی تو یہی میں نے انسر لگا ہے کہ نہیں بھی بڑھائیں گے آپ جو ڈائفریکشن ہے وہ اتنی زیادہ ہوگی اسے بہت زیادہ ہے لیکن ساونڈ ویف کی جو ڈیفریکشن ہے وہ کافی زیادہ ہو جائے گی ہم نے last chapter بھی ایک question تھا اس میں discuss کیا تھا کہ diffraction کس کے لئے زیادہ ہو گی جتنا ہمارے پاس gap کم چھوٹا سا چھوٹا ہوگا اور wavelength اتنی بڑی ہوگی اتنی diffraction کی chances کیا ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں تو یہی بجا ہے کہ ہمارے پاس sound waves diffract زیادہ کرتی ہیں تو ہمیں وہ آواز جو ہے وہ سنائی دیتی ہے لیکن جو کہ light waves کی diffraction نہیں ہوتی اس لئے جو ہے وہ ہمیں سنائی یا اسے دکھائی جو image وہ نہیں دیتا ہے question number 10 ہے ہمارے پاس how do curtains help to reduce loudness of sound کیا رہا جو curtains ہیں پردے ہیں ان سے loudness of sound کام کیسے ہوتی ہے obviously آپ کو پتا ہے کہ جو پردے ہیں sound waves absorb کر لیتے ہیں جس سے ہمارے پاس noise pollution کام ہوتی ہے اور کمرے کے اندر sound level damp مطلب کام ہو جاتا ہے آخری ہمارے پاس سوال ہے what steps would you take to stop echoing in a large room اکثر آپ دیکھو کہ ایک بڑا کمرہ ہے ٹھیک ہے جی اور اس میں جو ہے آخری ہمارے پاس سوال ہے what steps would you take to stop echoing in a large room اکثر آپ دیکھو کہ ایک بڑا کمرہ ہے ٹھیک ہے جی اور اس میں جو ہے نا وہ آواز گونج رہی ہوتی ہے تو قیدہ آپ کیا کریں گے جو ایکو جو ہے ایکو ہوتا ہے جو آج روم ہے اس میں ایکو پیدا نہ ہو ٹھیک ہے جو آواز ہے وہ گونجے آپ دیکھیں ایکو کو روکنے کے ہمارے پاس وہ کئی طریقے ہیں آپ کو بتائیں کہ جتنا سامان زیادہ ہوگا اتنی آواز کم گونجے گی تو آپ جو ہے اس میں ذرا سامان بھار دیں صبح وغیرہ لگا دیں ٹھیک ہے جی پردے لگا دیں اس طرح ہی کام کر دیں تو یہی اس کا solution میں آپ لکھیں گے کہ جی آپ یہ کچھ steps کر سکتے ہیں cover the floor فلوریو پر کاروٹ بھی چھا دیں cover the wall وینڈوز وینڈوز کو دو دیوارے ہیں انہیں cover کر دیں پردوں کے ساتھ fill rooms with furnishing کمرے میں جو ہے نا وہ ذرا سامان وغیرہ بھار دیں اور last pair install acoustic panels کے ایسے پینل جو sound کو absorb کرتے ہیں آپ وہ بھی اپنے room میں install کر سکتے ہیں تو اس طرح جو ہے نا آپ room میں echo کو کم کر سکتے ہیں تو جی جناب یہ تھے ہمارے آج کے جو ہیں وہ exercise کے short question آشاء کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آگئے ہوں گے اور اگر سمجھ آگئے ہیں تو بہترہ ویڈیو کو like بھی کر دیجئے اور چینل کو subscribe بھی کر دیجئے اللہ حافظ